گازی آباد سے آ رہی ہے جہاں سولہ گھنٹوں تک چلی ہے ایڈی کی جانچ بڑی خبر آپ کو گازی آباد سے بتا رہے ہیں جہاں سولہ گھنٹوں تک چلی ہے ایڈی ٹیم کی جانچ دستبیج سیلک رات بارہ بجے باہر نکلی ہے ٹیم تو لالو یادف کے سمدھے جتیندر یادف کے گھر پر چھاپا مارا تھا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گازی آباد سے تو لالو پرساد یادف کے سمدھی جتندر یادف کے گھر پر شاپا ماننے والی ایڈی کی ٹیم قریب ہے سولہ گھنٹے تک کاروائی کرتی رہی اس کے بعد یہاں سے باہر نکلی ہے کاروائی کرنے والی ٹیم کے ہاتھ میں سیل بند بیک تھے جس میں کئی مہتوپونڈ دستاویج تھے کاروائی اتنی لمبی چلی کہ ٹیم کو یہاں لانے والی ایک گاڑی اس سمجھ سے پہلے جات چکی تھی جتندر یادف کے یہاں کاروائی کے بعد گھر سے کئی لوگ نکلے ہیں جو شکروعات سب ان کے گھر ہے ملنے آئے ہوئے تھے کاروائی کے چلتے یہاں قید ہو کر رہ گئے تھے تو ایڈی کے ٹیم نے جانے کے بعد لوگ کے باہر نکلے ہیں علاقہ انہیں لوگوں نے کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا ہے بڑی خبر آپ کو گازی آباز سے بتا رہے ہیں جہاں سولہ گھنٹوں تک چلی ایڈی کے ٹیم کی چانچ اب ختم ہوئی ہے دستابیج سیل کر بارہ بچے رات کو باہر نکلی ہے ایڈی کے ٹیم تو لالو یادف کے سمدھے جتندر یادف کے گھر پر ایڈی کے ٹیم نے چھاپا مان رہا تھا تو بڑی خبر آپ کو گازی آباز سے بتا رہے ہیں تو آپ کو دعا دے کہ ایڈی کے ٹیم قریب سولہ گھنٹے تک کاروائی کے بعد یہاں باہر نکلی ہے کاروائی کرنے والی ٹیم کے ہاتھ میں سیل بند بیک تھے جس میں کئی میٹھا پھونڈ دستابیج تھے موسیقی